سبسکرائب کریں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری تمام نیو آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل میرے نام ہے آزم اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ریفریجیویٹر کے کمپریسر کے انسائیڈ کی بات کریں گے کہ ریفریجیویٹر کے کمپریسر کے انسائیڈ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں دو چیزوں پر ہم ڈسکس کریں گے ایک تو یہ کہ اس کے لئے جو ایکسٹرا دو پائپس ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کمپریسر میں نہیں ہوتے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گے دو پائپس ویسے نورملی یہ تین پائپ ہوتے ہیں جن میں دو سکشن اور ایک ڈسچارج لائن ہوتی ہے تو یہ دو پائپ کا انسائیڈ میں کیا سرکٹ ہے ایک اس پر ہم بات کریں گے ویسے اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن یہاں پر آپ کو ویو مل جائے گا انسائٹ کا تو مزید آپ کو کلیر ہو جائے گا اور دوسرا آپ کو یہاں پر ایک فولٹ میں شیئر کروں گا کہ یہاں پر کمپریسر میں ایک ایسا فولٹ آ جاتا ہے جس میں ایفیجیٹر بلکل صحیح کام کر رہا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ آواز کر رہا ہوتا ہے تو کمپریسر میں سے بہت ساری آواز آ رہی ہوتی ہے تو اس دوران کیا فولٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ کو کمپریسر کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز ملیں گی جس میں آپ کو اس کا ورکنگ سسٹم جو ہمارے ساتھ نیو ہے وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں چینل پر نیو ہے سبسکرائب بھی کریں اور آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا انسٹاگرام کا فیس بک پیج کا وہاں پر جا کر بھی فولو کر لیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں یہاں پر فرینڈ سب سے پہلے میں اس کے کچھ چار بولٹ ہیں اوپر اس کی موٹر کے وہ میں نے ریموو کر لیے ہیں اوپر ہی ہوتے ہیں سب سے پہلے میں نے کمپریسر کو کٹ کیا اب کٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر اس کا من رنگ سٹارٹنگ یہ جو کنیکشن پوائنٹ ہے اس کا اندر سے ریموو کروں گا ٹھیک ہے یہ ریموو ہو چکا ہے ابھی موٹر کو میں اوپر اٹھا لوں گا یہ ہماری موٹر آ چکی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اور یہاں پر میں نے آلریڈ ہی اس کا ایک ہی پوائنٹ ہے یہ میں نے پائپ ڈسکنیکٹ کر رکھا ہے یہ ڈسچارج لائن کا ہے یہ دو سکشن لائن ہے اور یہ ڈسچارج لائن ہے ڈسچارج لائن کا ایک ہی پوائنٹ یہاں پر کنیکٹ ہوتا ہے یہ لائن ٹھیک ہے یہ پائپ اس کو میں نے ٹارچ کی مدد سے اس کو ڈسکریکٹ کر دیا ہے ہیٹ کر کے اور اب میں اس کو پمپ کو بھی اٹھا لوں گا اس پمپ کو ہم اٹھا لیں گے سائیڈ پر کر لیں گے اس کا اول میں آلریڈی نکال چکا ہوں اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک چیز مین سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر اس کے چار آپ کو کورنر پر سپرنگ دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے دو یہ اور دو وہ اس کے اوپر پمپ ہمارا کھڑا ہوتا ہے ریفریجیٹر میں جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو پمپ اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی ایک بھی اس کا جو سپرنگ ہے وہ ٹوٹ جائے یا گر جائے یہاں سے تو اس دوران پمپ ایک طرف ڈون ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس دوران جو ہے کمپریسر ہمارا چل تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ بوڑی کے ساتھ اندر اس کے ساتھ ٹکرا رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے اس میں یہ فورٹ آ جاتا ہے کہ یہ پمپ جو ہے ہمارا بلکل ٹھیک ہے موٹر بھی ٹھیک ہے لیکن کوئی اور سلوشن نہیں ہوتا کٹ کروا کر اس کا یہاں تو ہم بوڑی ہی چینج کرتے ہیں یہاں پھر اگر یہ رپیر ہو سکے تو رپیر کر دیتے ہیں ویسے بوڑی ہی چینج کر دی جاتی ہے تو یہ اس دوران فورٹ آتا ہے اب دوسری رہی بات اس کے پائپ کی یہ دو جو ایکسرا پائپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بیس کے ساتھ نیچے رکھے ہوئے ہیں بلکل بیس سے تھوڑے سے اوپر ہی ہیں تو یہ بلکل نیچے رکھے ہوئے ہیں اب یہاں پر سارا اوئل ہوتا ہے اس کے نیچے پمپ کے اوئل ہوتا ہے اور یہاں پر اوئل اسی لیے ہوتا ہے کہ پمپ جب کام کرتا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ایریا موو کرتا ہے تو اس کو اوئل چاہیے ہوتا ہے کافی عرصہ اگر ایسا ہی پڑا رہے گا تو اوئل اس کو نہیں لگے گا تو یہ جام ہو جائے گا تو یہاں پر اوئل ہیٹ ہوتا ہے تو یہ جو پائپ ہے صرف کڈنسر سے اس طرف آ کر اس میں سے یوٹرل واپس باہی چلا جاتا ہے اور اس میں کوئی لنک نہیں ہوتا اب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو ٹمپریچر کو ہیٹ کر دیتا ہے جو ہمارا کڈنسر کا پائپ ہے اس میں سے ریفریجیٹ جو یہاں سے کراس ہو کر جائے گی اس کو مزید ہیٹ کر دے گا تاکہ کڈنسر جو ہے وہ تھوڑا ہیٹ ہو سکے اور کوئلنگ بہتر ہو سکے تو ریفریجیٹر میں اس طرح سے کمپنی نے کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو کاٹ کر باہر سے یوٹرن ڈال دیں گے یہ ڈسکنیکٹ ختم کر بھی دیں گے تب بھی ہمارا جو ہے اس میں ریفریجیٹر میں کولنگ بہترین کام کرے گی لیکن اس میں اگر آپ کنیکٹ کر دیں گے تو اس کی کولنگ ایفیشنسی بہتر ہو جاتی ہے اس کا لگانے کا یہ بھی بینیفیٹ ہوتا ہے کہ سردیوں میں ریفریجیٹر کے چوکنگ کے چانسیز نہیں ہوتے سردیوں میں ریفریجیٹر چوک جلدی ہو جاتی ہے جو ریپیر ہوئی ہو تو اگر اس میں لگا ہوا ہوگا سسٹم تو کمپریسر ہیٹ ہوگا تو اس کا کڈنسر جلد ہیٹ ہوگا اس کی وجہ سے اس کا کڈنسر نورمل ٹمپریچر پر نہیں آئے گا تو جب ہیٹ ہوگا تو جلدی کولنگ سٹارٹ کر لے گا تو سردیوں میں چوکنگ کے چارسز جو زیادہ ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اگر یہ سرکٹ بھی ساتھ اٹیچ ہو تو اس لئے میں کہوں گا کہ جب بھی ایسا سرکٹ آپ دیکھیں کمپریسر چینج کریں تو یہ سرکٹ ہے کافی میں نے دیکھے تیکنیشن وہ اس کو ڈسکنیکٹ کر کے ڈیریکٹ کر دیتے ہیں بائی پاس کر دیتے ہیں تو وہ اس کو ضرور یوز کیا کریں تو آج کیسے ویڈیو میں سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو اس چیز کا کلیر ہو گیا ہوگا کی یہ پائی کا بیسک یہاں پر ورک کیا ہے کیوں لگایا گیا ہے اور دوسرے کچھ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کمپریسر میں سے آواز آنا شروع ہو جائے کیونکہ اس کا پمپ بوڈی کے ساتھ ٹکرائے گا اور اگر آپ مزید ویڈیو اس کو پر دیکھنا چاہیں گے مجھے کمیٹ سب ضرور بتائیے گا میں اس پر پر پمپ کے اوپر ایک اور ویڈیو لے کر آو گا جس میں پمپ کی ورکنگ پر ویڈیو بناوں گا تو اس میں آپ کو اور مزید سیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ bell